فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تمام سرکاری ملازمین اپنا جی پی فنڈ خود گھر پہ بیٹھے کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ صحیح لگا ہوا ہے یا ان کا ٹوٹل ٹھیک ہوا ہے یا ان کا اپننگ بیلس اور کلوزنگ بیلس ان میں کوئی فرق ہے یا آپ کے جی پی فنڈ کی ڈیڈکشن کس طرح ہو رہی ہے فرینڈز آپ لوگوں کے ساتھ آج میں جی پی فنڈ انٹرسٹ کا فرمولا جو شیئر کروں گا اس کو آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھا سکے اور اگر نہ سمجھا ہے تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ لینا ہے یا پھر بھی سمجھنا ہے تو مجھے کمنٹس کر دینے میں آپ کو پھر بھی سمجھا دوں گا کہ آپ کا جی پی فنڈ کا انٹرسٹ کس طرح لگتا ہے اور اس کا فرمولا کیا ہے فرینڈز میں اس طرح کی بہت سی ٹیکنیکل ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل نانیج زون کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے فرینڈز چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے وقت آل کے بٹن پر لازمی کلک کیا کریں اس طرح آپ کو جو ہے نوٹیفکیشن خود بخود فوری طور پر مل جائے گا لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سبسکرائب تو کر دیتے ہیں لیکن بیل آئیکن پر جو آل کا بٹن اس کو کلک نہیں کرتے جس کی ویسے نوٹیفکیشن ان کو فوری طور پر نہیں مل سکتا چلیے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈز یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ لاسٹ فائننشل یر دوزار اٹھارہ انیس کے حوالے سے میں نے بنائی ہے کہ دوزار اٹھارہ انیس میں ریٹ آف انٹرسٹ جی پی فنڈ کا کیا تھا اور اس کی ڈیڈیکشن کس طرح ہوئی یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں فائننشل یر دوزار اٹھارہ انیس کے حساب سے بنا رہا ہوں تو آپ نے اپنا فائننشل یر بھی چیک کر لینا ہے اگر آپ لوگ خود کلکولیٹ کرنے لگیں تو تو فرینڈز سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس پوسٹ پر جاب کر رہے ہیں تو جس پوسٹ کے مطابق آپ جاب کر رہے ہیں اس حساب سے آپ کے جی پی فنڈ کی ڈیڈیکشن ہوتی ہے سکیل ون سے لے کر ٹونٹی ٹو تک مختلف ڈیڈیکشن کے ریٹ ہیں جس طرح سکیل ون کوئی سات سو دس ہے کسی کا پانچ سو دس ہے کسی کا نو سو ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی محق میں کوئی فرق ہو مختلف ہو لیکن فارمولا یہ ایک ہی ہوگا تو فرینڈز یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں اس بندی کی میں نے بنائی ہے وہ اس کی جو سبسکرپشن ہے وہ منتلی وہ سات سو دس رپے ہے تو سب سے پہلے آپ نے سات سو دس کو بارہ سے ضرب دینی ہے یعنی ایک سال کی جو سبسکرپشن ہے وہ ٹوٹل بنتی ہے سات سو دس ضربے بارہ آٹھ ہزار پانچ سو بیس روپے ایڈ تاؤزن فائف ہانڈرڈ ٹونٹی روپیس تو یہ جو سالانہ سبسکرپشن بن گئی وہ ہو گئی آٹ ہزار پانچ سو بیس روپے فرینڈز اب ہم فارمولا لگاتے ہیں تو اس بندی کی جو سبسکرپشن ہے وہ مہینے کی سات سو دس روپے ہیں تو سات سو دس ضربے چھے اشار یا پانچ یعنی کہ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے سات سو دس کو سکس پوائنٹ فائف سے تو اس کا جو ٹوٹل جواب آئے گا وہ ہے چار ازار چھے سو پانچ روپے یہ فارمولا ہے چھے شر یا پانچ گورنمنٹ کا جو یہ منتلی سبسکرپشن پر لگتا ہے فرینڈز آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن ہے اوپننگ بیلس اوپننگ بیلس جو آپ لوگوں کا لاسٹ اوپننگ بیلس تھا یعنی لاسٹ جو آپ لوگوں نے کتنی جو آپ لوگوں کی کلوزنگ ہوئی تھی وہ جو ہے آپ کا اس سال میں اوپننگ میں آ جاتا ہے تو یہ آپ کا جو لاسٹ سال کا جو بیلس تھا وہ آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پر تو اس بندے کا جو اوپننگ بیلس ہے وہ ہے ایک لاکھ چھے ہزار سات سو انسٹھ روپے ون لیک سکس تاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ ففٹی نائن روپیز فرینڈز اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سات سو دس ضربے چھے شر یا پانچ کا جو جواب آیا تھا چار آزار چھے سو پندرہ اس میں آپ نے اوپننگ بیلس اس کو ایڈ کر لینا ہے یعنی کہ ان کو آپ اس میں جمع کر لینا ہے تو چار آزار چھے سو پندرہ جمع ایک لاکھ چھے ہزار سات سو انسٹھ روپے یہ بنتے ہیں ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو چورہتر روپے یعنی کہ ون لیک الیون تھاؤزنڈ تری ہنڈرڈ سیونٹی فور روپیز تو یہاں پر آپ نے اب نیکس جو ہے آپ نے انٹرسٹ کا فرمولہ لگانا ہے یہاں پر ایک بات نوٹ کر رہی ہے آپ نے جس سال کا فرمولہ لگا رہے ہیں اس سال کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے گورمنٹ دے کر دی ہے آپ نے اس انٹرسٹ کے جو فرمولہ ہے اس کے ساتھ سے لگانا ہے اگر آپ فائننشل یہ دوزار اٹھارہ انیس کا جی پی فنڈ کلکولیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے دوزار اٹھارہ انیس کا ہی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ لگانا ہے اور اگر آپ کسی پچھلے سال کا انٹرسٹ ریٹ نکالنا چاہتے ہیں اور فرمولا لگانا چاہتے ہیں اور اپنا جی پی فنڈ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے پچھلے سال کے حساب سے ہی گورنمنٹ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو دیکھنا ہے سرکاری منازمین کو جو جی پی فنڈ کی سٹیٹمنٹ ملتی ہے ہر سال کی اس میں انٹرسٹ ریٹ لکھا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کے اپنی کلکوریشن خود کر سکتے ہیں کہ کہیں غلطی ہے تو آپ خود اس غلطی کو پکڑ سکتے ہیں اب ہم انٹرسٹ کا جو ہے فرمولا لگاتے ہیں تو فرنڈ جن لوگ کے پاس کلکولیٹر ایسے موجود ہیں جو کہ پرسنٹیج کو جو ہے ڈائریکٹ دکھاتے ہیں ان کے لیے جو ہے میں سکھا دیتا ہوں کیا طریقہ ہوگا یہاں پر ہم نے جو ٹوٹل کیا ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو چوہتر ربے اس کو آپ نے ضرب دینی ہے چودہ اشاریہ پینتیس پرسنٹ سے یعنی کہ اگر آپ سادہ فرمولا لگائیں گے تو ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے جس طرح یہاں پر ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو چوہتر ضربے چودہ اشاریہ پینتیس تقسیم سو اور اگر آپ کے پاس ایسا کلکولیٹر ہے جو کہ ڈائریکٹ پرسنٹیج دکھاتا ہے تو آپ ایک لاکھ گیارہ ہزار تین سو چوہتر ضربے چودہ اشاریہ پینتیس پرسنٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے پاس جواب جو آئے گا وہ آئے گا پنڈہ ہزار نو سو بیاسی روپے یعنی کہ ٹوٹل کے اوپر جو انٹرس لگا ہے وہ پنڈہ ہزار نو سو بیاسی روپے فیننشل یئر دوزار اٹھار انیس کا انٹرسٹ ہے فرنڈز اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپنے جو کلوزنگ بیلنس کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا کلوزنگ بیلنس کیا ہوگا اس سال کا تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے اس سال کتنا اپنا جی پی فنڈ کی ڈیڈیکشن کرائی ہے وہ ٹوٹل کہاں پر ہے سب سے پہلے خانے میں آپ دیکھ لیں یہاں پر آپ نے سات سو دس زرب بارک کے ساب سے ٹوٹل جو ڈیڈیکشن اس سال کرائی ہے وہ ہے آٹھ ہزار پائنسو بیس روپے آٹھ ہزار پائنسو بیس جمع آپ کا اوپننگ بیلس جس طرح یہاں پر ہے ایک لاکھ چھے ہزار سات سو انسٹھ روپے اس سال کتنا لگا وہ ہے پندرہ ہزار نو سو بیاسی روپے تو ٹوٹل یہ ہوا آٹھ ہزار پائنسو بیس جمع ایک لاکھ چھے ہزار سات سو انسٹھ جمع پندرہ ہزار نو سو بیاسی روپے جو آپ کا کلوزنگ بیلس ہے ان تین امونٹس کو ملا کہ وہ بنا ہے ایک لاکھ اکتیس ہزار دو سو اکسٹر روپے ون لیک تھرٹی ون تھوزنڈ ٹو ہنڈرڈ سکسٹی ون روپیز یہ آپ کا کلوزنگ بیلس ہے فرینڈز امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ انفرمیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی فرینڈز میں نے آج لوگوں کے ساتھ ایسی انفرمیشن شیئر کی ہے جو کہ صرف اکاؤنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پتہ ہوتی ہے یا باہر کے لوگوں کو بہت کم ہی پتہ ہوتی ہے تو فرینڈز اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولا